السلام علیکم ویوورز میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ریولوشن آف مائنز آپ تمام حضرات کو ہم اپنے یوٹیوب چینل پر ویلکم کہتے ہیں آج جو ہمارا ویڈیو کا ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو ایسی کچھ ٹپس این ٹرکس بتانی ہے کہ آپ یوٹیوب یا گوگل سے کوئی اپنا ٹائم سے کر کے آپ کم وقت میں اپنی تیس کو سیٹس کیسے کر سکتے ہیں اس کے لئے چلیں لیٹس سٹارٹ کریں تو ہم گوگل اوپن کریں گے تو ہمارے پاس کچھ اسٹرک انٹریفیس ہم نے آئے گا آج کی ہم اپنی فاسٹ ٹیپ کی طرف شلتے ہیں وہ ہے یوز آف سٹیرک سیمبل سٹیرک سیمبل ہم اس لئے یوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی کورٹ ہے یا کوئی بک ہے تو ہم اس کے آثر کے بارے میں انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو ہم اس کورٹ کو سٹیرک کے اندر ہیٹ کریں گے تو ہمارے پاس آثر کا نائم آجل چلیں ہم لکھتے ہیں فیلیر is a word unknown for me تو ہم فائنڈ کرنا چاہتے ہیں اس کی آثر کا نائم ہے ہم سیرچ پر کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس آگئے یہ قیدیعظہ محمد علی جناہ کا کورٹ ہے یہ اس طرح یہ ڈیفرنٹ نیچے قیدیعظہ محمد علی جناہ کا قیدیعظہ محمد علی جناہ یہ سب قیدیعظہ محمد علی جناہ کا آ رہے ہیں اس طرح آپ نے کسی اور انفرمیشن لینے تو آپ سٹیرک کو بہتر نہیں یوز کر سکتے ہیں پیفر آج کی میں ٹپ نمبر ٹو ہے وہ ہے use of plus symbol plus symbol ہم اس لئے یوز کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایڈیشنل انفرمیشن لینا چاہتے ہیں جیسے کہ ہم فائنڈ کرنا چاہتے ہیں کہ result of class 10 2021 ہم لکھیں گے result of class 10 2021 ہم یہ انٹرک کریں گے تو ہمیں صرف وہی result شو ہوگا جو 2021 کا ہوگا جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ 21 کا ہے یہ 21 کا ہے اس نہ کر آپ فیڈر بورڈ کا سرچ کرنا جاتا ہوں آپ یہاں پہ plus f آئیس لکھیں گے تو آپ کو یہ فیڈر بورڈ کا ہی result شو کرے گا اور آپ جس بورڈ کے بھی آپ کو اس result کا name لکھیں گے آپ کو یہ شو کریے دیکھیں یہ بھی فیڈر بورڈ کی آرہا ہے یہ سارا فیڈر بورڈ کا نیچے آپ کو شو ہوگا جو جو بھی result ہوگا ویورج اسی طرح اب بھی ہم جلتے ہیں tip نمبر 3 کی طرف tip نمبر 3 یہ ہے use of minus symbol minus symbol plus symbol کے opposite ہے اگر ہم اس کو سرچ کرنا چاہیں کہ minus کی symbol کا کیا result آئے گا تو ہم سارچ کرتے ہیں actually picture minus licensable ہم دیکھنے چاہتے ہیں کہ actually picture minus licensable کچھ لوگ سوچ گئے ہوں گے licensable کی اچھی licensable یہ چیز ہو سکے وہ چیزیں آپ use نہیں کر سکتے کسی کی وہ authority ہوتی ہے آپ نے ایک ان کو use کرنا ہے آپ کو ان سے buy کرنا پڑے گا permission لینے نہیں پڑے گی اگر without permission آپ use کریں گے تو یہ ایک crime ہو سکتا ہے اگر آپ دیکھنے چاہتے ہیں جو licensable نہیں ہے آپ کو وہ picture چاہیئے ہیٹی تو آپ minus licensable لکھیں گے تو آپ کو صرف وہ picture چاہیے جو licensable نہیں ہوگی جیسے یہ images میں ہم کہے تو یہ جو جتنے بھی picture آپ کے پاس آرہی ہیں یہ سب licensable نہیں ہے اس طرح ویورز ابھی ہم اپنی tip numر 4 کے برمے بات کرتے ہیں tip numر 4 ہے use of dot dot simple ہم use کریں گے four different files کے لئے اگر آپ ایک student ہے تو آپ کو اگر university کو assignment ملئے کہ آپ نے جو ان سے CPAC پہ ایک assignment بنانی ہے وارڈ کی فائل ہو آپ کے لکھیں گے CPAC.pdf لکھیں گے تو آپ کو یہ سب جو فائل ہوں گی یہ pdf کی فارم میں وارڈ کی فائل میں سب مل جائیں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور ویورز pdf جو ہے وہ document کا format ایسی طرح اگر آپ کوئی slides چاہیں گے آپ ppt لکھیں گے تو آپ کو یہ slides مل جائیں گی اس طرح آپ اگر image لینے چاہتے ہیں JPJ پہ اس سب آپ use کر سکتے ہیں اپنے touch کو محصر معنی کے لئے جو چیز آپ کو set چاہیے ہوگی ویورز اور آج last tip جو ہوگی وہ ہوگی use of quotation mark quotation mark ہم اس لئے use کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہی چیز ہمیں مل جائے اگر آپ quotation mark use کر کے search کرتے ہیں آپ search کرتے ہیں seven habits of highly effective people یہ دیکھیں آپ کو بہت یہ different form میں آ رہی ہیں لیکن اگر آپ اس کی book find کرنا چاہتے ہوں آپ یہاں پہ quotation mark بھی use کریں گے تو آپ کو یہ simple book format دے دے گا اور یہ سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سب آپ کو book کی format دے رہے ہیں آپ نے اگر book download کرنی ہے آپ یہاں سے download کر سکتے ہیں امید کرتوں viewers کہ آپ کو آج کی ہمارے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کے لئے informative ہوگی تو kindly like this video and subscribe our channel comment میں آپ لوگ ہمیں بتائیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی and share with your friends تو انشاءاللہ ملیں آپ کو نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ